مسلمان نہیں ہوئی تھی تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کی مطابقت کے ساتھ حدیث کا ذکر ہے باب میں ہے باب الحکم فی من صبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے اس بات کا جو نبی کو گالی دے اس کا حکم کیا ہے اور یہاں امِ ولد اس نابینہ کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو گالیاں نکالتی وَتَقَعُ فِيهَا نبی کی حجب کرتی فَيَنْحَا هَا فَلَا تَنْتَحِي وہ نابینا اپنی بیوی کو منع کرتا لیکن وہ منع نہ ہوتی وَيَزْجُرُوْحَا وہ اس کو جھڑکتا فَلَا تَنْزَجِرْ وہ نہ مانتی قَالَ فَلَمَّا قَانَتْ ذَاتُ لَيْلَةٍ ایک رات ایسے ہوا جَعَلَتْتَقَعُ فِي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کی حجب کرنے بیٹھ گئی وَتَشْتِمُهُ اور نبی کو گالیاں نکالنے لگی فَأَخَذَلْ مِرْوَلَا انہوں نے وہ تلوار چھوٹی تلوار جس کو چھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں وہ لیا فَوَضَاهُ فِي بَتْنِهَا اور اس کے پیٹ پر اس کو رکھ دیا وَتَّقَعَ عَلَيْهَا اور پھر اس پر زور دیا فَقَتَلَهَا اور اس عورت کو قتل کر دیا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا تِفْلٌ اس کی ٹانگوں کے درمیان ایک اس کا بیٹا موجود تھا فَلَتَخَتْمَا هُنَاكَ بِدْدَّم وہ خون سے لطفت ہو گیا فَلَمَّا أَسْتَحَا زُكِرَ عَزَالِكَ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات بیان کی فَجَمْعَ النَّاس لوگ کو اکٹھے ہو گئے فَقَال اللہ کے نبی نے فرمایا اَنشِدُ اللَّهِ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں رجلاً اس آدمی کو فَعْلَمَا فَعْلَا لِيَ عَلَيْهِ حَق جو میرا تم پر حق ہے جو کچھ اس نے جو کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے فَقَامَ الْأَعْمَا يَتَخَتَّ النَّاس ایک نابینہ کھڑا ہو گیا وہ لوگوں کو فلانگ رہا تھا وَهَوَا يَتَزَلْزَلُو اور وہ کانپ رہا تھا حَتَّى قَعْدَ بَيْنَ يَدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ لوگوں کو فلانگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہنے لگا اے اللہ کے نبی اَنَا صَاحِبُهَا میں اس کا خامن ہوں یہی قتل کرنے والا میں ہی ہوں قَعْدَ تَشْتِمُكَ وَتَقَوْفِيْكَ وہ آپ کو گالیاں نکالتی آپ کی حجب کرتی فَأَنْهَا میں نے اس کو منع کیا فَلَا تَنْتَحِي وہ نہ منع ہوئی وَأَذْجُرُوْهَا فَلَا تَنْزَجِر میں نے اس کو ڈانٹا وہ پھر بھی منع نہ ہوئی وَلَيَا مِنْهَا اِبْنَانِ مِسْلُ اللَّهُ الْعَتَيْن اور میرے اس سے دو بیٹے بھی ہیں ایسے بیٹے جیسے موتی ہیں وَقَعْدَ بِي رَفِيقَ اور وہ میری بیوی بھی تھی فَلَمَّا قَعْدَ الْبَارِحَةُ جب یہ رات ہوئی جَعْلَتْ تَشْتِمُكَ فَتَقَوْفِيْكَ وہ آپ کو گالیاں نکالنے لگی آپ کی حجب کرنے لگی فَأَخَصْتُ الْمِغْوَلَ میں نے چھوڑا لیا فَوَزَاتُهُ فِي بَتْنِهَا وَتَّقَاتُ میں نے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر وَتَّقَاتُ عَلَيْهَا اس پر وزن دیا حتیٰ قَتَلْتُهَا میں نے اس کو قتل کر دیا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا عَلَا أَشْهَدُ اَنَّا دَمَحَا حَدْر لوگو گوارہو اَنَّا دَمَحَا حَدْر کہ اس کا خون رائے گاں گیا اس کا خون اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی کو گالیاں نکالتی یہ حکم ہے اس آدمی اس عورت کا اس شخص کا کہ جو نبی کو گالیاں نکالے اس کو اگر قتل کر دیا جائے اس کے خون کا بدلہ نہیں کوئی دیت نہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں نکالنے والی یہ حدیث نسائی میں بھی موجود ہے چار ہزار ستر پر اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ الوانی رحمہ اللہ کے نزدیک ہدایہ اولین صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر وَمَنْ اِمْ تَنَعَ مِنَ الْجِزِيَةِ اَوْ قَتَلَ مُسْلِمَا اَوْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اَوْ زَنَا بِ مُسْلِمَةٍ لَمْ يَنْتَغِذْ اَحْدُو جو شخص جزیہ نہ دے کسی مسلمان کو قتل کر دے نبی کو گالیاں نکالے مسلمان عورت سے زنا کرے اس زمی کا عہد نہیں ٹوٹے گا زمی پھر بھی زمی رہے گا اب پتہ لگتا ہے کہ گستاخِ رسول کون ہے ہمارے نزدیک جو نبی کو گالیاں نکالے وہ قتل کر دیا جائے اس کا خون ماف ہے کوئی دیت نہیں اور ہنفیوں کے نزدیک کوئی زمی کسی کو قتل بھی کرے مسلمان کو جزیہ دینے سے انکار بھی کرے مسلمان عورت سے زنا بھی کرے پھر نبی کو گالیاں بھی نکالے تو ان کے نزدیک اس کا عہد نہیں ٹوٹتا مسلم کی حدیث ہے گلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک ہزار تین سو پندرہ حرقم الحدیث ایک ہزار چھ سو اٹھاسی باب و قط اس سارے کی شریف وغیرہ ونہی انشفات فی الحدود یہ باب ہے امیر آدمی کے ہاتھ قطع کرنا اور اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں شفاعت کرنا حضرت آئیشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بنی مخزوم کی ایک عورت تھی اللتی سرقت جس نے چوری کر لی فقالو میں یکلمو فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کون ہے جو نبی کے پاس یہ سفارش لے کر جائے نبی سے گفتگو کرے فقالو میں یجتری علیہ اللہ اسامہ حبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یہ کام تو صرف حضرت اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں نبی کے پیارے ہیں فقلمہ اسامہ تو اللہ کے نبی سے اسامہ نے گفتگو کی سکتے ہیں آپ نے فرمایا اے لوگو تم میں سے تم سے پہلے قوموں کو اس لیے حلا کر دیا گیا جب ان میں سے کوئی امیر آدمی چوری کیا کرتا تھا شریف آدمی چوری کیا کرتا تھا ترکو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا جو عزت والا تھا شریف تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا وَعِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الزَّعِيف اور جو کمزور چوری کیا کرتا تھا اَقَامُ عَلَيْهِ الْحَد اس پر حد لگا دی جاتی تھی وَأَيْمُ اللَّهُ اور اللہ کی قسم ہے لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَتَعْتُ يَدَاهَا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا یہاں سے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شریف ہو امیر ہو اگر وہ کوئی گناہ کرے تو اللہ کے نبی اس پر حد لگاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی نہ چھوڑتا اب ہنفیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے ہدایہ اولین جل ایک صفحہ پانسو قَالَ وَكُلُّ شَيْءٍ سَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّ الْقِسَاثِ فَإِنَّهُ يُوْخَذُ بِهِ وَبِالْأَمْبَالِ اگر خلیفہ بادشاہ کوئی کام کرے زنا کرے چوری کرے بدکاری کرے شراب پیے قتل کرے کوئی بھی کام کرے اس پر کوئی حد نہیں لگائے جائے گی اللہ القصاص لیکن قصاص لیا جائے گا جو اس سے اور اس کے مال سے لیا جائے گا یہ کھلی چھوٹ ہے بادشاہوں کو اسی لیے فقہ حنفی کی ترقی کا سبب ہی یہ ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ بادشاہ جو مرضی کرتا رہے اس پر حد لگانے والا کوئی نہیں حضرت عبو بکر صدیق عمر فاروق اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر میں ایسا کام کروں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے تو مجھ کو سیدھا کر دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کہ جب انہوں نے خطبہ دیا ایک عام سا انسان کھڑا ہو گیا کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں کتاب و سنت سے ہٹ کر بات کروں تو اس نے تلوار نکال کر کہا کہ یہ تلوار ہوگی اور عمر تیری گردن ہوگی ہم تجھ کو سیدھا کر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جررت پر تحسین کے الفاظ ادا کیے اور یہاں بادشاہ جو مرضی کرتا رہے ابو یوسف کے زمانے میں حارون رشید کا دل باپ کی لونڈی پر آ گیا باپ مر گیا لونڈی اس کو بل گئی لونڈی جو ہے بادشاہ سے کہنے لگی جب بادشاہ نے اس کے ساتھ ارادہ کیا صحبت کا کہ میں تیرے باپ کی لونڈی ہوں تیری ماں کے درجے پر ہوں ابو یوسف کو بلائیا گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی طریقے سے اس کو حلال کر دیا جائے میرے لئے تو ابو یوسف اس وقت بلائے گئے جب رات تاریخ ہو چکی تھی ابو یوسف سوے ہوئے تھے محل کے دروازے اس کے لئے کھولے گئے ابو یوسف کو بلائیا گیا ابو یوسف آ کر کہنے لگے لونڈی کی بات قابل تحقیق ہے لونڈی کی بات کا اعتبار نہیں ہے اس لئے اے بادشاہ جو تیرے دل میں آتا ہے تو اس لونڈی کے ساتھ کر اور وہ گناہ ابو یوسف کی گردن پر رکھ میں جانوں اور وہ گناہ جانے بادشاہ کو اجازت دے دی ابو یوسف نے انعام حاصل کرنا چاہا کہا کہ میرے لئے بھی کچھ بیت المال میں سے حصہ ہونا چاہیے میں نے آپ کے مسئلے کو حل کیا حارون کہنے لگا اچھا کل آنا کل آپ کو ہم انعام اکرام دیں گے خلط سے نوازیں گے ابو یوسف کہنے لگے نہیں بے صبرے سے کہنے لگے نہیں میں ابھی نماز ابھی میں یہ لے کر جاؤں گا انعام کہنے لگے کہ حارون رشید نے کہا کہ جو خزانچی ہے بیت المال کا جس کے پاس چابیاں ہیں وہ اپنے گھر چلا گیا ہے سو گیا ہے اس لئے صبح کو لے لیا جائے ابو یوسف کہنے لگے جب میں آیا تھا میں بھی سویا ہوا تھا محل کے دروازے بند تھے تالے کھولے گئے جب میں اپنے گھر سے آ سکتا ہوں خزانچی کو ابھی بلایا جا سکتا ہے ابو یوسف کے لئے خزانچی بلایا گیا بیت المال سے اس کو انعام دیا گیا اور ابو یوسف نے باپ کی حرمت بیٹے کے لئے حلال کر دی عبداللہ بن مبارک امام سیوٹی اضالت الخفا میں ان سیرت الخلفا میں تاریخ الخلفا میں سیرت جو خلفا کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے اس میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں روں اس مفتی پر جس نے اپنی باپ کی حرمت کو بیٹے کے لئے جس نے باپ کی حرمت کو بیٹے کے لئے حلال کر دیا یا سلام کروں اس لونڈی کو جس نے بادشاہ ہونے کے باوجود اس کو ایسا جواب دیا کہ میں تیرے باپ کے لئے تھی تیرے لئے حلال نہیں تیرے لئے ماں کے درجے پر ہوں اس کی جررت کو سلام کروں تو یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہوں کے لئے اپنے مذہب کو بدل دیا کرتے تھے ہنفیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ عیدین میں چھے تکبیریں ہوتی ہیں لیکن ایک دفعہ ان کو امامت کروانی پڑی عباسی دور میں اور تکبیریں بارہ کہیں کہا گیا کہ آج بارہ کیوں کہیں ہیں بادشاہ کی خوشنودی چاہتے تھے کیونکہ عبداللہ بن عباس سے یہ روایت تھی بارہ کی بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے مذہب کو الہدہ کر دیا گیا اور خوشنودی کے لئے بادشاہ کی خوشنودی کے لئے بارہ تکبیریں پڑھ لی شراب کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ ابو یوسف ابو یوسف شراب بادشاہ کے لئے تیار کروایا کرتے تھے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ سینے پر ہاتھ بانتا تھا دوران نماز اس کا زاربن ٹوٹ گیا اس نے ہاتھ نیچے کر لیے لوگوں نے ابو یوسف سے پوچھا ابو یوسف کیا وجہ ہے کہ بادشاہ نے ہاتھ نیچے کر لیے ہیں کہنے لگا ایسے بھی جائز ہے ویسے بھی جائز دونوں طریقے جائز ہیں تو یہ وہ فقہ ہے جو بادشاہوں کے لئے مراعات دیتی ہے جیسا کہ اس بات میں کہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کو کسی بات پر حد نہیں لگائی جائے گی سوائے قصاص ایک سوال فقہ حنفی کا یہ ہے جیسا کہ بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جہنمی زیور ہے اصل میں وہ بہشتی زیور نہیں ہے کہتے ہیں کہ خامن پردیس میں ہیں اور یہ فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ ہے خامن پردیس میں ہے یہاں نکاح ہو گیا ہے اس کے نکاح کی جگہ پر آنے کے لئے ایک سوال